السلام علیکم ویلکم ٹو آئی 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 سکول رحیم یا خان کیمپس گریڈ سیون اردو سبق ایک حمد کتاب علم و عدب کتاب علم و عدب صفحہ نمبر دو کھولیں آج آپ سکھیں گے الفاظ کی مدد سے جملے بنانا مشک تین ہے ہمارے پاس جس میں درجہ زیل جملوں کو الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں الفاظ کون سے ہیں موتر چمن خوشنما نزاکت نصیم صبح جھوکے نمائیاں یہ ہمارے پاس سات الفاظ ہیں ان کے اب جملے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح جملوں میں استعمال کرنا ہے موتر شادی حال میں پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو سے فضا موتر ہو رہی تھی چمن کی خوبصورتی اس میں لگے ہوئے ہرے بھرے پودوں درختوں اور پھولوں سے ہوتی ہے خوشنما سکول کی تقریب کے موقع پر رنگ برنگے کپڑے پہن کر بچے خوشنما نظر آ رہے تھے نزاکت جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں نزاکت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے نسیم صبح نسیم صبح سے لطف اندھوز ہونے کے لیے صبح صویرے اٹھنا ضروری ہے جھونکے ہوا کے تیز جھونکے نے میرے کاغذات اڑا کر رکھ دیئے نمائیہ اس نے سب سے زیادہ نمبر لے کر اپنی جماعت میں نمائیہ کامیابی حاصل کی یہ کچھ الفاظ تھے جن کے جملے بنائے گئے ہیں ان کو جملوں میں استعمال کیا گیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ان الفاظ کی مدد سے جن کے اپنے بھی جملے بنائے ہیں ان کی مدد سے آپ نے کوئی اور جملے بنانے ہیں جو آپ کو ایزی بھی لگ سکیں جو آپ خود لکھیں ٹھیک ہے وہ جملے آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں مشکتین جملے کاپی پر لکھیں جو کہ آپ خود لکھیں گے جو میں نے بتایا ہے وہ نہیں لکھنے اپنے الفاظ میں جملے لکھیں گے آپ اب نہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ